ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آن لائن سٹیڈی فور کمپیوٹر سائنس سو پی ایچ پی سیکھنے کی اس سیریز میں آج ہم یہاں پہ بات کریں گے جیمپ سرور کے انسٹالیشن کی بارے میں سو اس سے پہلے ہم نے پی ایچ پی کا انٹرودیکشن پارٹ ڈسکس کیا تھا سو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کیسے ہم جیمپ سرور جو کی ہمارا لوکل سرور ہے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اس میں پی ایچ پی کی پروگرامز کو یا پی ایچ پی کی اسکرپٹ کو اس میں ہم رن کر سکتے ہیں سو یہاں پر میں اس کو انسٹال کر کے بتاؤں گا سو ہم ڈائریکل پہلے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا تو میں اپنا براؤجر اوپن کروں گا اور اس میں میں ٹائپ کروں گا یہاں پہ ڈاؤنلوڈ جیمپ فور ونڈوز ٹھیک ہے تو جیسے ہی میں اس کو انٹر پریس کروں گا تو یہاں پر جو پہلے لنک آئے گی جو جیمپ کا ڈاؤنلوڈ پیج کی ہے اس کو میں اوپن کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو جیمپ کی اوفیشیل جو apache friends.org ویبسائٹ ہے اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جیمپ windows کے لیے ایویلیبل ہے اسی طرح سے linux کے لیے اور میں ox جو apple وغیرہ ہوں ان کے لیے mac کے لیے بھی ایویلیبل ہے یہاں پر آپ کوئی سابی ورزن یہاں پر آپ جو لیٹسٹ ورزن ہے ان کو ڈاؤنلوڈ گا سکتے ہیں جیسے آپ دے سکتے ہیں لیٹسٹ ورزن ہے وہ 64 بٹ کا ہے اور 147 MB کا ہے اس کو آپ کلک کریں گے تو یہاں پر یہ ڈاؤنلوڈ سٹارٹ ہو جائے گا میں نے آلریڈی ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو میں اس کو واپس سے ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو میں نے انسٹال کیا ہوا ہے جیمپ اس میں کافی سارے پروجیکٹ پر میں کام کر رہا ہوں تو میں ان کی انسٹالل نہیں کرنا چاہتا بکوز وہ سیٹنگز پر واپس سے مجھے کرنی ہوں گی ساری سو میں آپ کو یہاں پہ دوسری ڈاؤنلوڈ میں اس کو انسٹالل کر کے بتاؤں گا سو آم ناٹ گوئنٹو ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ اگین سو میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سو اس کو منیمائز کر کے ڈاؤنلوڈ میں یہاں پہ چلتا ہوں جہاں پہ میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے میرا کینگ پہ پی سی میں ڈاؤنلوڈ پڑھا ہوا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سوفٹ ویئر نام کے فولڈر میں یہاں پہ جیمپ جو نیچے ہی نیچے سو کر رہا ہے یہ آرڈی ڈاؤنلوڈ ہے تو میں اس پہ ڈاؤنلوڈ کروں گا یہ ایکسی فائل ہے ڈاؤنلوڈ کرنے سے یہاں پہ رن ہو جائے گی تو جیسے ہی میں اس کو ڈبل کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو یس پہ کلک کرنا ہوگا جیسے ہی آپ یس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اس کا جو ڈاؤنلوڈ پارٹ ہے وہ یہاں پہ اسٹارٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ وہ ابھی انٹرنلی پروسیس ہو رہا ہے اور کچھ ٹائم کے بعد جیسے کچھ سیکنڈ سے یہ لے سکتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جیسے کچھ انسٹاللیشن ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گا اور جیسے کچھ انسٹاللیشن کافی ایجی ہے یہاں پہ آپ کو جیسے کلک کرنا ہے نیکس 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 ٹھیک یہاں پہ آپ جیسے کچھ سکرین پہ دیکھ پا رہے ہیں یہ کچھ ایرر میسیج دے گا یا پھر وارنگ دے گا اس کو آپ کو ایکنور کرنا ہے کامپوننٹ اس میں آپ کو کچھ کامپوننٹس ہیں وہ سلیٹ کرنے ہوں گے جن کو آپ انسٹالل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے سو آپ یا تو سب کو بائی ڈیفولٹ جو کی سلیکٹڈ ہو رہے ہیں سب کو انسٹالل کر سکتے ہیں جیسے نیکس پہ کلک کر سکتے ہیں but i will ریکومنڈ کی آپ کو سارے انسٹالل نہیں کرنے انسٹالل ہم کو فال ٹو کو میں ہٹا دوں گا پی ایس پی اور جس سرور ہیں ان میں سے میں آپ آج 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 مائی ایڈمین ٹھیک ہے ان چار کو میں سیلیٹ کر کے پھر میں نیکس پر کلک کروں گا تو یہاں پہ آپ کو یہ انسٹالیشن فولڈر پہنچ رہا ہے ٹھیک ہے سو جو بائی ڈیفولٹ سی ڈیریکٹری میں جیم فولڈر میں انسٹال ہوگا آپ کو یہی پہ انسٹال کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو اس کو چینج نہیں کرنا ہے بٹ میں نے یہ آلریڈی یہاں پہ انسٹال کیا ہوا ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا میں اپنی سیٹنگز کو انسٹال نہیں کرنا چاہتا اسی لیے میں اس کو آپ کو انسٹال کر کے کہیں اور دوسری ڈیریکٹری میں اس کو انسٹال کر کے بتاؤں گا آپ کو سی اور جیم پن مہیں جو ڈیفولٹ ڈیریکٹری ہے اسی میں آپ کو انسٹال کرنا ہے سو میں اس کو یہاں پر ایک ڈی ڈیریکٹری میں اس کو let's say میں انسٹال کر لیتا ہوں وہاں پہ میں ایک فولڈر بنا دیتا ہوں یہاں پہ ایک فولڈر بنا کر آپ کو انسٹال کر کے بتا دوں گا ٹھیک ہے آپget information part simple کوئی issue نہیں آئے گا سو میں یہاں سے اس کو چینج کرلوں گا آپ کو یہ چینج نہیں کرنا ہے سو یہاں پہ میں جو انسٹال کرنا چاہتا ہوں دی ڈریکٹری میں وہ فولڈر میں نے سالیکٹ کیا اور جسٹ نیکس پہ کلک کروں گا اور نیکس پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھ سکتے آپ اس کا انسٹاللیشن پارٹ ہے وہ ready ہو جائے گا اس کو مینمائیز کر دینا ہے اور نیکس پہ کلک کرتے ہیں یہ آپ کو انسٹاللیشن پارٹ سٹارٹ ہو جائے گا سو یہ کچھ ٹائم لے گا یہاں پہ فائلز کو انپیک کر رہا ہے اس کے بعد انسٹال کرے گا آپ کو پروسس فالو کرنا ہے جب انسٹال ہو جائے گا اس میں کوئی بھی ایسو یہاں پر نہیں آنے والا ہے ٹھیک ہے سو میں اس کو کمپلیٹ انسٹال نہیں کر رہا میں اس کو یہاں پہ کینسل کر دے رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ آپ اس کو آگے انسٹال کر لوگے اس میں کوئی بھی ایسو نہیں آنے والا ہے ٹھیک ہے جیسے اس کا installation complete ہو جاتا ہے تو آپ کو یہاں پر installation complete ہونے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے اس کو کیسے اس کو آپ کو run کرنا ہے کیسے اس کو آپ کو start کرنا ہے جہاں پر آپ نے اس کو install کیا ہے وہاں پہ جائیں گے آپ نے c directory میں jamp میں install کیا ہوا جو میں نے already install کیا ہوا ہے اس کو میں open کروں گا تو یہاں پر آپ کو کافی سارے folders اور نیچے files یہاں پہ آپ کو دکھائی دیں گی تو نیچے آپ bottom میں جائیں گے تو آپ کو یہاں پر تین EXC فائل لکھائیں دیں گی جمپ اسٹارٹ جمپ اسٹاپ اور جمپ کنٹرول तो jam start EXE file سको double click کریں گے تو jam server یہاں پہ start ہو جائے گا इसी طرح कی اس پر double click کریں گے تو jam server stop ہو جائے گا और یہ third file ہے jam control جس سے آپ کو jam control panel ہے یہ یہاں سے آپ اس کو jam control کر سکتے ہیں تو آپ کو بار بار یہاں پر इस folder میں آ کے ان کو start اور stop نہیں کرنا پڑے اسی لیے میں آپ کو بتاؤں گا جو jam control نام کی file toughak اس پر right click کر کے اس کو آپ pin to task bar کر لیجی ٹھیک ہے میں نے already کیا ہوا ہے تو pin to task bar کریں گے تو آپ کو یہ task bar میں یہاں پر دکھائی دے گا تو اب یہ jam control آپ نے task bar میں pin کر لیا ہے اس پر آپ double click کریں گے تو یہی سے آپ jam control panel ہے اس کو open ہو جائے گا یہی سے آپ ان کو services کو start اور stop کر سکتے ہیں تو ہماری php کے لیے apache کی need ہوگی apache اور mysql کو بھی start کر لیتا ہوں جو دو services ہیں apache اور mysql start button پر click کریں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ پر start ہو جائے گی start ہونے کے بعد آپ یہاں پر php کے پہلے program کو write کر کے اس پر execute کر سکتے ہیں جو کہ ہم آگے کی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کیسے ہم php کے program کو write کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو ہم یہاں پر execute کر سکتے ہیں so اس ویڈیو میں ہم نے بات کیا ہے کہ jam server کو کیسے ہم install کر سکتے ہیں although میں نے یہاں پر complete installation نہیں پتایا ہے بہت میں اثر کرتا ہوں کہ آپ کو اس میں کوئی problem نہیں آئے گی اس میں کوئی problem آتی ہے تو آپ مجھے comment کر کے پہلے سکتے ہیں میں sure آپ کی help کروں گا but یہاں تک آپ کو second ویڈیو تک اس کا installation complete کر لینا ہے کیونکہ next ویڈیو سے ہم یہاں پہ programming start کریں گے so میں نہیں چاہتا کہ آپ ہم آگے میں آگے نکل جاؤں اور آپ ابھی installation پہ اٹھکے رہو so first اس کو آپ install کر لیجی کوئی problem آ رہی ہے تو میں سے پہنچ لیجی sure i will help you موسیقی